اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم نے پڑھنا ہے رسمی گروہ اور غیر رسمی گروہ ٹھیک ہے یہ میں آپ کو آپ کی کتاب میں اس میں ڈیٹیل سے دیا آپ کی کتاب میں ذرا مختصر ہے ساری باتیں وہ ہی ہیں پریشان نہیں آپ نے ہونا ٹھیک ہے اچھا اس میں رسمی گروہ کون سو ہوتا ہے اس کی مثالہ پیسے دیکھ لیں جیسے آپ کی کلاس روم ہے تو اس کی جب جب جیسا ہی چیزیات آپ کو نا آپ کی کلاس میں نظر آ جائیں گی نمبر ون بات کیا ہے اس گروہ میں تنظیم پائی جاتی ہے داخل ہونے اور خارج ہونے کے اصول کو عابد ہوتی یعنی آپ اگر کلاس فسٹر میں آئی ہیں تو یہ کیا ہے بقاعدہ دو پر اپنے میٹرک کی ہے کتنے نمبر ہیں کیا آپ کا کرائٹیریہ سارے آپ نے وہ ساری فورمالٹیز پوری کی ہیں تب آپ کو جا کے کالج میں ڈمیشن ملائے ٹھیک ہے اور داخل اور خارج جب آپ یہاں سے فک کر لیں گی پھر اس کے بعد آپ اس طرح فسٹر کلاس میں نہیں بیٹھ سکیں گی یعنی اس گروہ میں داخل ہونے خارج ہونے کے لیے بقاعدہ طور پر کوئی رولز اینڈ ریگولیشن اس میں تنظیم پائی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بکھراوہ نہیں ہوتا ہے آپ دیکھیں بقاعدہ سارے کلیہ قائدے کے مطابق ہمارا کالیش جنرل ہوتا ہے اور گروہ کے وضائف متین ہوتے ہیں یعنی جو بھی کام ٹیچر ہم میں آپ کو سوشالوجی پڑھا رہی ہیں کوئی انگلیش پڑھا رہی ہے کوئی آپ کو کلرک اپنا کام کرے سب نے جو اپنا وضائف یعنی کام کرنے ہیں وہ سارے سے تیشدہ ہوتے ہیں اور تحریری ذابطہ اور تمام چیزیں ریٹرن رسولت میں لکھی ہوتی ہیں اور جو معمولات گروہ کے معمولات نہیں ہیں انہیں کس طرح سے کام کرنے ہیں اس کے مطابق سارے کام کرتے ہیں اگر اس کے کوئی خلاف فرصی کرتا ہے تو اس کو سزا بھی دی جاتی ہے اور یہ ساری باتیں آپ کے پروسپیکٹس میں لکھی ہی ہیں آپ نے کس طرح سے آنا ہے کس طرح جنی فارم پہنی ہے ٹائمنگز کیا ہے اور خلاف فرزی کرنے پہ آپ کو کیا دیا چاہے گا کار منصب فرد کے مقرر ہوتے ہیں کار منصب کا مطلب ہے تو رول جس طرح میں آپ کو پڑھا رہی ہوں میرا رول کیا ہے میں ٹیچر ہوں اور میرا کار منصب یعنی رول کیا میں نے آپ کو پڑھانا ہے تو یہ سارے طے ہوتے ہیں کہ انگلیش کس نے پڑھانی ہے اردو کس نے پڑھانی ہے سوشالوجی کس نے پڑھانی ہے کلیٹ ہو گیا یعنی سب سے پہلے کیا ہے یہ وہ گروہ ہے جس کے اندر داخل ہونے خارج ہونے کے لئے بقاعدہ طور پر کوئی اصول قوائد ہوتے ہیں کہ کس نے کس طرح سے آنا ہے اور کب اس گروہ کو اس کو چھوڑنا پڑے گا اس میں تنظیم پائی جاتی ہے وظائف یعنی یہ پورا گروہ جو کام کر رہے ہیں اس میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کا سب کچھ تحریری ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں حاکمان انداز ہوتا ہے یعنی یہ آپ کو کرنا پڑتا ہے پرنسپل نے کہا اپنے کالج نم بنے آنا ہے اتنے مرگیٹ بند ہو جائے گا پیپر دینے یہ کرنے ہے وہ سارے آرڈرز ہوتے ہیں جو ہم سب کو آپ کو اس کو بے کرنا پڑتا ہے کارے منصب افراد کے مقرر ہوتے ہیں کارے منصب کا مطلب اس نے کیا ڈوٹی کرنی ہے وہ سب سے پہلے تیج شدہ لکھا ہوتا ہے کیا یہ ترقی یافتہ مارشن میں پائی جاتا ہے اس کی مثالیں کیا جاتی ہیں آپ کے کلاس کے طلبہ اس کے بعد کھیل کی ٹیم ہے آپ نے ایک کرکٹ کی ٹیم ٹیم میں جانا ہے یا آپ نے بھوٹبال کی ٹیم میں جانا ہے اس میں تمام صلحاتیں دے کے آپ کو اس ٹیم کا میمبر بننا پڑے گا اچھا اب اس کے خصوصیات آجتی ہیں اس کے یعنی کیا خصوصیات آجتی ہیں نمبر ون اصول اقوائد یعنی اس گروہ میں اصول اقوائد کے ذریفرٹ کا میمبر بنتا ہے منصب اور کارے منصب جو ہوتے ہیں وہ تیش شدہ ہوتے ہیں کس نے کون سا کام کرنا ہے ٹھیک ہے اور دفتر اور جسارا ریکارڈ جو ہوتا ہے اس گروہ میں جتنے بھی جسرا آپ نے سٹوڈنٹ سے فارم لیا تداخلہ وہ سارے کلر کے پاس موجود میں پڑھا ہوا ہے آپ کے پیپرز سب کو ریکارڈ کی صورت میں لکھا جاتا ہے اس طرح یہ نہیں بکھرا ہوتا اس کے بعد ہوتا ہے غیر رسمی تعلقات غیر رسمی تعلقات ہوتے ہیں یعنی اس میں جو فراد جو ہوتے ایک دوسرے کو بائی نیم نہیں جانتے آپ کو پتا ہے سجیو شولوجی کی ٹیچر ہے انگلیش کی ٹیچر ہے یہ میری کلاس ویلو انگلیش کی ہے یہ پرنسپل اکثر ایک دوسرے کا نام بھی نہیں پتا ہوتا ہے یعنی غیر شخصی تعلق ہے جس میں انسان اس کی شخصیت پرسنیلیٹی کو نہیں جانتے کام کی تقسیم کام کی تقسیم جو ہوتی ہے کس نے کون سا کام کی تقسیم کام تقسیم کر دیا جاتا ہے کس نے کون سا کام کرنا ہے کلرٹ نے کیا کام کرنا ہے پرنسپل نے کیا کرنا ہے لیپ انٹینڈر نے کیا کام کرنا ہے گیٹ کیپر نے کیا کام کر لیا ہے سارا کچھ لکھا ہوتا ہے اور واضح طور پر لکھا ہوتا ہے ہر شخص اپنا کام تحریف شدہ ذابطے کے مطابق کرتا چلا جاتا ہے طاقت اختیار کام کی اور جو جو کام کسی شخص کو دیا جاتا ہے اس کو اختیار بھی ہوتا ہے کہ اس کو کنٹرول کر سکے جسا آپ گیٹ کی پر جو ہے جو جو ہے وہ گیٹ کی پر ہے اس کی چھوٹی سی جاب ہے لیکن اس کو اختیار ہے جب ٹائم نو بجھے جو اس نے گیٹ بند کر دینا ہے جب کاللش کنیکٹ ہے اس نے کھولنا ہے ہم نے آپ کے پیپر چیک کرنے سب کشت اس کے مطابق کی اختیار ہوتا ہے پھر آپس کے تعلقات اس میں جو تعلقات جو ہوتے ہیں آپس میں لوگوں ایک تعاون کرتے ہیں ٹھیک ہے تمام جو لوگ ہیں جو اصول و قوائد ہوتے ہیں اس میں ایک اس کے مطابق تعاون کرتے ہیں تب یہ گروہ چلتا ہے رسم مستبات آ جاتی ہیں جب مستبات پڑھیں گے تب کلیر ہو جائے گا کہ اس میں مستبات یعنی انعام اور سزا دینے کا بقائدہ نظام ہوتا ہے یہ رسمی گروہ اب گلز اس کو بار بار میں پیٹ نہیں کروں گی کیونکہ اس کی یہ ریکارڈنگ کا یہ فائدہ ہے آپ اس کو خود ہی دو تین دفع کیا کرتے ہیں اس کو روائز بیک کر کے آپ خود ہی اس کو سن سکتے ہیں اس کے مقابلے میں رسمی گروہ اس کے اپوسٹ کونسا گروہ پائی جاتا ہے غیر رسمی گروہ یعنی ایک گروہ میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں درست میں اس کے اپوسٹ پائی جاتی ہیں تو غیر رسمی گروہ کیا سو جیسے اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے اس کے اپوسٹ خصوصیات اس کے گروہ میں سب سے بڑی خصوص کیا تھی اس میں آپ نے جب داخل ہونا ہے یا خارج ہونا ہے اس کا میمبر بننا ہے یا نکلنا ہے اس کے اصول و قائد ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی اصول و قائد نہیں ہوتے ہیں انسان کی مرسیت جب اس میں داخل ہو جائے یا نکل جائے جس سے آپ دیکھیں بندر کا تماشا لگا ہوتا ہے یا گلی محلے میں لوگ لڑکے آپ اس میں گپ شپ لگاتے ہیں وہ جب دل کرتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں باتیں شکرتے ہیں جب دل کرتا ہے نکل جاتے ہیں اب آپ مثال سے ان میں رکھ لیں باقی آپ کو چیزیں آراج تر سمجھ جاتی ہیں اس میں تنظیم موجود نہیں ہوتی افراد بکھرے ہوئے ہوتے ہیں جب ضرور پڑتی جب ان کا موڈ ہوتا ہے وہ کٹھے ہو جاتے ہیں کوئی تحریری اس میں کوئی قوانی نہیں ہے زیادہ تر کام جو ہوتا ہے تہلیدی میں نہیں ہوتا ہے زبانی تفائل سے کام لیتے ہیں اس کے بعد معمولات اس کے کوئی نہیں ہوتے کہ اس نے کس طرح سے چلنا ہے جس کی مرضی ہوتی ہے نہ کوئی سزا ہوتی ہے کلیر ہو گیا اور نہ یہ ہوتے کہ اس نے بڑا اچھا کام کہ اس کوئی نام بھی نہیں دیا بس گپ شپ کرنے والے لوگ ہیں بزار آ رہی ہیں کٹھے ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد اپنے ایک سا گپ شپ لگائی کی اور اس کے بعد چلے کے جس طرح گپ شپ لگانے والے گروہ کا مثال آ جاتی ہے اور اس میں میلہ آپ کے میلہ وغیرہ لگا ہو جاتا ہے جس طرح آپ کا فن فیر ہوگا لوگ آئیں گے کٹھے با سٹال اور چیزیں خریدیں گے پھر جب وہ دل کرے گا گھر پاپس چلے جائیں گے یہ اس کے مثالیں اب اس کی خصوصیات کیا ہیں نمبر ون یہ ہے کہ اس میں قوائدہ ضعبط اس میں شمولیت سب سے بڑی ہے اس کے احمد کے گروہ میں شمولیت کی کرائیٹیریا کی بنا پر یہ گروہ بنا ہوا ہے اس میں گروہ میں آپ نے شامل ہوں تو کوئی کہہ دیری ضعبطہ نہیں ہے نمبر دو غیر شباہمی تعلقات گروہ کے ارکان کے تعلقات غیر رسمی ہوتے ہیں یعنی لکھے ہوئے نہیں ہوتے کس نے کیا کرنا ہے کتنا اس کا اپنے اس طرح اس کے بعد آجاتا ہے غیر رسمی تفائل گروہ کے ارکان میں تفائل کا انداز غیر رسمی ہوتا ہے کسی کو کسی کا حق حکم نہیں ماننا پڑتا غیر رسمی یعنی ارام سے ایک دوسرے کو فرنڈز ہیں عام طور پر کئی دفعہ ایک دفعہ ایک دوسرے کو جانتے بھی ہوتے ہیں بائی نیم جانتے ہوتے ہیں غیر رسمی بیتکل فنہ ان کا انداز ہوتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے کام کی تقسیم اس میں گروہ جو ہوتا ہے کوئی منظم تہدی شدہ نویت کی تقسیمیتی یعنی کام کی تقسیم کا مطلب کسی جگہ ایک کام تہہ کر دینا اگر کوئی دیکھیں آپ کسی جگہ پہ آگ لگئی ہے یا کوئی اور کوئی مسئبت آگئی ہے تو اس جگہ پہ لوکٹے ہو جاتے ہیں ایک دم سے کوئی جائے گا پانی لے کے آئے گا کمجیزوں کو اٹھائے گا کوئی کرے گا یعنی صورتحال کے مطابق جو کام ہوتا ہے ہو جاتا لوگ انتشور گپ شپ لگائی ختم چلے گئے مملا ختم ہو چلے گئے کسی جگہ امرجنسی کوئی ہو گئی کوئی مسئبت آگئی لوکٹے ہو چلے گئے کلیر ہو گیا یہ غیر رسمی اور غیر رسمی گروہ آپ کے تھے ان دونوں کا ڈیفرنس جو ہے اب آپ کو اس کا سوال لی بھی اس طرح بھی آ سکتا ہے رسمی اور غیر رسمی گروہ میں کیا فرق ہے یہ آپ لوگوں کو خود کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کے شاید آپ کے شورٹ کسٹن کے اندر موجود ہو پیچھے دیکھ لیں اس سے پہلے میں نے آپ کو پڑھایا تھا رسمی وہ کیا پرائیمٹری گروہ اور سیکنڈری گروہ اس کا جب ڈیفرنس تھا اس کو بھی آپ لوگوں نے خود ہی دیکھ لینا ہے لیکن پھر بھی تھوڑی اسی در میں سامنے نظر آگئے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ رسمی گروہ کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو یہ دیکھ لیں آپ کو پک نظر آ جائے گی اب اتنا زیادہ میں آپ کو نہیں پڑھاتی کیونکہ یہ آپ کو تھوڑا سا آپ کی بک میں بیک سائٹ بھی دیا ہوگا لیکن آپ کو تھوڑا سا یہ کوششن آنا چاہیے تاکہ ایکزیمیں کسی طور پر بھی کوششن آ سکتا ہے آپ ساتھ ساتھ چیزیں یاد کرنی ہے یہ نہیں کہ ابھی میں کلاس آپ کو لیکچر سڑنی کرتی اور آپ پہلے اپنے نیٹرنس بھیج دیتی ہیں مجھے اوپر نظر آ جاتا ہے کس نے اس کو لیکچر کو بلو سائنس ہے کہ کس نے کلاس لیکچر پڑھا ہے کس نے نہیں دیکھا ٹھیک ہے لیکچر پڑھا کریں اسے یاد کیا کریں جب کالش کھولیں گے بہت ساتھ سلیبس کٹھا ہو جگہ اور آپ کا پیپر ہم نے منثلی ٹچ ساتھ کے ساتھ فٹا فٹ لینے بھی ہے ٹھیک ہے چلیں اپنا خیال رکھیں اور پڑھیں اللہ حافظ